بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم احباب محبت درود و سلام محبتوں کا پیغام درود و سلام نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر جن جن لوگوں نے پرخلوص انداز سے پڑا ہے یقین مانی ہے کہ سرور کولین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان پر ایسا کرم کیا ہے کہ سرکار نے اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرمایا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کی استرہاں بگڑی بنائی ہے استرہاں بگڑی بنائی ہے درود و سلام کی برکت سے اور آج تک شاید کسی بھی موضوع پر اتنی کتابیں اور فضائل نہ لکھے گئے ہوں جتنے درود و سلام پر ہیں اور بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ یہ درود و سلام کسی حالت میں بھی پڑا جائے تو یہ قبول کیسے ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر نماز ہے اس میں ریاکاری آگئی ہے تو نماز قبول لیں یہ روزہ ہے ریاکاری ہے روزہ قبول لیں حج ہے ریاکاری ہے حج قبول لیں زکاة ہے اس میں ریاکاری ہے زکاة قبول نہیں کوئی بھی نیکی ہے اگر اس میں ریاکاری شامل ہو گئی ہے تو وہ قبول نہیں ہے لیکن درود و سلام اور پھر قرآن پڑھنا ہے اس کا وقت مقرر ہے سجدہ کرنا ہے اس کا وقت ہے آپ زبال کے وقت سجدہ نہیں کر سکتے اثر کی نماز کے بعد آپ یعنی کہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتے اس طرح عبادات کا ایک وقت مقرر ہے لیکن درود و سلام جو ہے یہ جب بھی پڑھا جائے جس بھی قیفیت میں پڑھا جائے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے حضور سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان درود و سلام پڑھتا ہے تو کہتے اللہم صلی اللہ محمد و آنہان محمد یا اللہ تو بھیج اپنے معبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام اور ان کی آل پر یعنی اس کے پڑھنے میں سب سے پہلے انسان کی اپنی نفی ہوتی ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں میری زمان اس قابل نہیں ہے کہ میں بھی سکوں میں پڑھ سکوں تو جب انسان نے اپنی نفی کر دی ہے کہ یا لم میں اس قابل نہیں ہوں مولا روح فرماتی ہے ہزار مارمہ شوئے ہیں دہنز مشک و غلاب غلوظ لابتو گفتن کمال بید کہ اگر میں اپنی زمان کو ہزار مرتبہ بھی مشک اور امبر سے غسل دوں تو پھر وہ بہوبہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرا اللہ میری زمان پہ آسکے یہ تو تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھ جیسے گناہگاروں کو اس قابل سمجھایا کہ ہمارا درود و سلام قبول کیا جاتا ہے تو درود و سلام کے قبول ہونے کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی نفی کرتا ہے اور یاد رکھئے جتنا مزہ اپنی نفی کرنے میں ہے کام تو یہ مشکل ہے کام مشکل ہے یہ کیونکہ ساری زندگی تو انسان اسی میں لگا رہتا ہے کہ میں یہ بن گیا ہوں میں یہ بن جاؤ گا میں یہ کر دوں گا میں نے یہ کہہ دیا ہے میں نے یہ کر دیا ہے میں نہ ہوتا تو یہ ہوتا لیکن فرمایا جب تُو خلوص نیت سے میرے مابون کی ذات پہ درود و سلام پڑتا ہے نا تو دنیا میں جیسا بھی ہے لیکن جب تُو کہتے اللہ حب صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم تو تُو اپنی نفی کرتا ہے کہ یا اللہ تُو بھیج اس کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں میں نے آج ہار مالی میری زبان اس قابل نہیں ہے میں کہاں سے الفاظ وہ لاؤں جو محمد قائلہ صلی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کے قابل ہو تو اللہ کو یہ ادا اتنی محبوب لگتی ہے کہ شکر ہے تولے میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنے آپ کا لابنے لیا ہے کہ میں اس قابل ہو وہاں تو حضرت جبریلی عمیر جیسی ذات بھی اپنی ہستی کو بٹا کر کے آتی ہے وہاں تو غلامانِ رسول صلی اللہ صلی اللہ بھی اپنی جبینوں کو جھکا کی آتے ہیں اور اللہ نے پوری سورہ حجرات کو نازل کیا اس کے لیے کس کے لیے کیا سرکار کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی ذات وہ ہے اے میری ملت کے نوجوان اس محبوب کی ذات کے بارے میں بات کر دی ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے بڑی محبت سے بڑی آجزے سے بڑی انکساری سے سرکار کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ صحابہ کو عدم سمجھ رہے ہجرات میں سکھاتا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو کس انداز سے جانا ہے تو درود و سلام اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے کہ میری اور آپ کی لفی ہوتی ہے درود پڑھنے والا جب اپنی نفی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے تیرا درود رسول اکرم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اور جب حضور کی بارگاہ میں غلام کا درود پیش کیا جاتا ہے تو غلام کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے غلام کے باپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے کس قبیلے سے تھا کس علاقے سے تھا یہ بھی پیش کیا جاتا ہے پھر یہ تاجب نہیں ہے کہ درود پڑھنے والا پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں امریکہ میں ہو یا افریقہ میں یورم میں ہو یا کسی بھی ملک میں ہو وہ مدینہ پاک میں بیٹھ کے پڑھنے والا ہو یا مکہ معظمہ میں ہو درود پڑھنا تیرہ اور میرا کام ہے سلام سرکار کی ذات پر بیجنا تیرہ اور میرا کام ہے تعداد زیادہ ہو یا کم ہو یہ الگ بات ہے لیکن اگر میری اور آپ کی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگتی رہے وہ نوجوان بڑے خوبصورت لگتے ہیں چند دن پہلے میں جا رہا تھا ایک جگہ پہ ایک بڑا خوبروہ اور نوجوان شخص گاڑی چلا رہا تھا اور ہاتھ میں تصویح پکڑی تھی وہ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا چاہے وہ دلیہ تار تھا تجارت کر رہا تھا کاروبار کر رہا تھا لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ بھئی جو بھی ہے کاروبار بھی کر رہا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہتھ کار والا دل یار وال کہ ہاتھوں سے اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے اپنی رائیوی کر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے لیکن وہ سرکار کی ذات میں درود و سلام پڑھ رہا ہے تو میرے بھائیوں کتنا ہی عالی ہو کہ میری اور آپ کی زندگیہ حضور کی ذات میں درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائیں اور جب زندگیہ سرکار کی ذات میں درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے گی تو پھر وہ کیا کسی نے کہا ہے کہ ڈوڑا ہی کریں گے اسے محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیری چادر میں چھپا ہو مما توفیقی اللہ بللہ